بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خطے کے دیگر اہم ترین ممالک جس میں خصوصی طور پر ایران چین ڈروس افغانستان اور پاکستان اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور مشرق وستہ کے دیگر چھوٹے ممالک بھی پاکستان کے ہم آواز ہیں چند دن پہلے بھارت نے جو افغانستان میں امن و امان کے حوالے سے جو اہم کانفرنس بلائی تھی وہ کانفرنس بری طرح سے فلاب ہوئی کیونکہ اس میں سٹیک ہولڈر کسی بھی ملک نے شرکت نہیں کی تھی دوزر لازمی طور پہ اس کانفرنس کو بلانے کے پیچھے بھارت نہیں بلکہ امریکہ کا ہاتھ تھا تاکہ اس اتحاد کے حامیوں کو توڑا جائے لیکن اہم ترین سٹیک ہولڈرز نے اس میں شرکت ہی کرنے سے انکار کر دیا اور روسی وزیر خارجہ نے وہاں پہ جا کے کہہ دیا کہ افغانستان کے معاملے میں بھارت کا کوئی رول بنتا ہی نہیں ہے یوں انہوں نے وہاں پہ ایسا بیان دے کہ بھارت کی اہمیت کو مکمل طور پہ ختم کر دیا دوستو اس وقت ایک ٹرائینگل بنا ہوا ہے جس میں پاکستان افغانستان اور ایران ہے یہ تینوں ممالک اس وقت دائش کے خطرات سے نمٹنے کے لئے حکمت عملی تیار کر چکے ہیں دائش کے دہشتگردوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ افغانستان میں آپریشن ہو رہا ہے پاکستان کے سرحدی علاقوں کے اندر مسلحہ فواج ہائی یہ ٹرائینگل اس وقت دائش کے دہشتگردوں کا کلا کما کرنے کے لئے مکمل طور پہ تیار بھی ہیں اور آپریشنز بھی کر رہے ہیں ایسی صورت حال میں ان تمام ممالک کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لئے دشمن کی جانب سے ایک گھناؤنی چال چلی گئی ہے دوستو اس چال کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں جو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چاگی کے علاقہ نوکنڈی سے نگرانی کرنے والا ایک جاسوس تیارہ پکڑا گیا ہے یہ ڈرون تیارہ نوکنڈی کے قریب سے برامت ہوا ہے تیارہ بلکل صحیح حالت میں ہے اور سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ذرائع کے مطابق یہ تیارہ مبینہ طور پر کسی فنی خرابی کی وجہ سے اس علاقے میں اتر گیا تھا مکمل داخلہ کے مطابق ڈرون پر بعض تحریر شدہ الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ڈرون کا تعلق ایران سے ہے تاہم اس سسنے میں تحقیقات جاری ہیں دوستو اگر اس کا تعلق ایران سے ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور ایران کے تعلقات کافی عرصے کے بعد بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکستان ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہتر کروانے کے لیے اور متحدہ عرب امارات کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کروانے کے لیے قلیدی کردار ادا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ایران کے ڈرون کا پاکستان کے علاقے نوکنڈی سے پکڑا جانا انتہائی تشویشناک بات ہے صرف تشویشناک نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش کی بھی بو آ رہی ہے دوستو آپ خبر کی زیادہ تفصیل آپ کو بتاتا چلوں پھر اس کے بعد آپ کو اس حوالے سے اپنی انپورٹ دوں گا کہ کیا کیا پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں دوستو بلوچستان کے ایران کے ساتھ سردی علاقہ میں بلکل ٹھیک حالت میں ڈرون ملنے کا یہ پہلا واقعہ ہے اس سے قبل دوہزار سترہ میں پنجگور کے علاقے میں پاکستان کی جانب سے ایک ایرانی ڈرون کو مار گرائے گیا تھا اور اس وقت پاکستانی حکام نے کہا تھا کہ پاکستانی تیارے نے اس لیے ایرانی ڈرون کو نشانہ بنایا کیونکہ اس پر کوئی نشان نہیں تھا اور اس پرواز کی اس سے پہلے کوئی معلومات بھی فراہم نہیں کی گئی تھی پنجگور میں دوزار سترہ میں جون کے مہینے میں یہ ڈرون پاکستان میں داخل ہوا تھا جسے پاک فضائیہ کے تیاروں نے مار گرائے تھا ابھی تک ایرانی حکام کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا کہ آیا یہ ڈرون انہی کا ہے اگر ایسا ہے تو پاکستانی علاقے میں یہ کیا کر رہا تھا دو تو یاد رہے کہ چاگی پاکستان کے لیے ایک بہت اہم مقام ہے اس علاقے میں پاکستان کی اہم دفاعی اور ایٹمی تنصیبات ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کی نظر اس علاقے پر ہے اس لیے پاکستانی فورسز بھی اس علاقے کی خصوصی حفاظت کو پیش نظر رکھ کر انتظامات کرتی ہیں اب بھی ایک بغیر پالٹ کے تیارہ چاگی سے برامت کیا گیا اور اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں دوستو اب آپ نے اس پر ذرا گوھر کرنا ہے اس وقت پاکستان ایران کے ساتھ مل کر ایک تو امریکہ کو چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے دوسری جانب آرمینیا اور آزربائیجان کی سرحد پر اسرائیلی خفیہ جنسی مساد اور اسرائیلیوں کا آنا ایران کے لیے خطرے کی علامت ہے لہٰذا ایران اس خطرے سے نمرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے یقینی طور پر اسے پاکستان کی حمایت بھی حاصل ہے دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان متحدہ عرب امراض اور سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کروانے کے حوالے سے کردار ادا کر رہا ہے اگر ان تینوں ممالک کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سعودی عرب کو ایران سے خطرہ نہیں رہتا تو پھر اس کے بعد خطرات اسرائیل کے لیے بڑھ جائیں گے اور امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کی سونے کی چڑیا سعودی عرب کو اس کے ہاتھ سے اڑ جائے کیونکہ ایران کے خطرے کا ذکر کر کے امریکہ کی جانب سے بہت بڑی مقدار میں اسلاح اور فوجی ساز و سمان سعودی عرب کو بیچا جاتا ہے اور ان کی تیر سے حاصل ہونے والی آمدنی بجائے ڈیولپمنٹ اور عوام کی بھلائی پر لگنے کے وہ ساری کی ساری جنگ کی نظر ہو رہی ہے جس طرح سے گزشتہ سات سالوں میں امریکہ نے سعودی عرب کو یمن جنگ میں پھنسا رکھا ہے دوزر لازمی طور پر اس ڈرون سے جو معلومات حاصل ہوں گی وہ بڑی ہی پری پلینڈ ہوں گی جس سے پاکستان اور ایران کی تعلقات میں کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی پاکستان اور ایران میں کشیدگی پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کے ساتھ بھی تعلقات میں بھی رکاوٹ آئے گی کیونکہ اس وقت جوہری ہتھیاروں کے معاملے میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تاتل کا شکار ہیں اور آج ہی امریکہ کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کے معاملے میں اگر ایران نے سنجیدگی سے مذاکرات نہ کیے تو پھر ہمارے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں دو دو یہ دیگر آپشنز کیا ہو سکتے ہیں دیگر آپشنز یہی ہو سکتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی تنصیبات پر حملہ کر دیا جائے اور یہ اسی صورت میں پوسیول ہوگا کہ جب پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے اور چین بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکے گا تو ایسی صورت میں امریکہ اور اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کا حوصلہ رکھ سکتے ہیں اگر پاکستان ان کے ساتھ ہے چین ان کے ساتھ ہے ان کو کسی بھی حوالے سے مدد اور سپورٹ ملتی رہے گی تو پھر امریکہ کو تو خطے کے اندر نشانہ بنایا ہی جائے گا تو پھر اسرائیل کا صفحہ حسدی سے مٹنا لکھا جا چکا ہے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے آج گایا کہ امریکہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا ہم مسئلہ حل کرنے کے لیے صفحارتی طریقہ کا استعمال کریں گے لیکن اگر ایران سنجیدگی سے مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو ہمارے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں تو دوزو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت خطے کے اندر کتنی بڑی چال چلی جا رکھی ہے ممکنہ طور پر یہ ڈرون سوچی سمجھی سازش کے تحت نوکنڈی کے علاقے میں پہنچایا گیا ہو اور منولی پہنچایا گیا ہو کیونکہ اگر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ایک ڈرون کرتا تو یقیناً اسے پاکستان کا ایرڈیفنس مار گراتا اگر یہ بلکل صحیح سالم حالت میں ہے تو پھر اس سارے معاملے کے پیچھے ایک بہت ہی سوچی سمجھی سازش ہے جو پاکستان اور ایران کے تعلقات کو ثبوتاز کرنے کی اس نازک وقت میں انتہائی خطرناک چال ہے دوزو تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فورز انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس